خدا کے لیے آئے روز چابک لے کر اس پارلیمنٹ کے پشت پہ نہ مارے یہ ریمارکس کیا ہیں کہ ہماری تاریخ میں صرف ایک وزیراعظم دیاراندار تھا اگر اس طرح کے ریمارکس ہم ججوں کے بارے میں دیں اور کہیں کہ ہماری پوری تاریخ میں ایک ہی چیف جسٹس دیاراندار تھا کیا وہ قابل قبول ہوگا؟ کیا وہ قابل قبول ہوگا؟ یہ کیسے کہہ دیا ہے انہوں نے کہ پارلیمنٹ متنازے ہو گئی ہے کیوں متنازے ہو گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل سے بڑا شورمچہ ہوئے خصوصاً عدلیہ کے حوالے سے میں تو سوچ رہا تھا کہ ہمارا عدالتی سسٹم تو ویسے تو سیاست میں بہت پہلے سے ہے تو اب مزید انہوں نے ہم بیچ میں یہ سمجھ رہتے کہ شاید وہ بھی جانور ہو گئے ہیں جمعی الیکشن لڑ رہے ہیں اس سے کامیٹ تو نہیں کر رہے ہیں وہ بھی ہم نے کہانیاں سنی وہ آپ نے سنی ہوگی پہلے کہانیاں بھی ساکر نصار صاحب نے جو کہا تھا کہ ہم آپ کے لئے پانچ بندے پھڑکا سکتے ہیں مطلب فارے کر سکتے ہیں وٹس اپ بھی اور بہت کچھ چلتا رہا ہے ڈیم بھی بناتے رہے ہیں تو کیونکہ ہمارے ہاں یہ سسٹم ہے کہ جس کا جو کام ہے وہ کام نہیں دوسروں کا کام کریں یہاں اسٹیبلشمنٹ ہے اپنا کام نہیں سیاست کر رہی ہے یہاں عدلی اپنا کام نہیں سیاست کر رہی ہے تو پھر یہ صورتحاب ظاہر ہے کہ پھر ہمارے ملک کے حالات تو ایسے رہنے ہیں اب اچھا کی ہے کہ یہ محفنے جو شرطیں لگائیں ہیں کہ اب ان کے انلاؤس بھی کام کریں اور پینشن بھی کام کریں وغیرہ وغیرہ تو کل سے جو شور آپ سننے ہیں کہ جو بڑی پارٹی باہر کر کے قانون سازی اصل تو یہ کہا جا رہے ہیں اصل تو یہ کہا جا رہے ہیں اور ان کے پیچھے عوام ہے تو آپ کا کیا لینہ دینا آپ نے تو قانون کے مطابق بات کرنی ہے قانون آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ ترمیم غلط ہوئی ہے دوسری چیز کیا پی ڈی ایم نے ان کو باہر نکل ہے اگر آئین اجازت دیتا ہے ادم اعتماد کی تو سیکنڈ ون جو تھا وہ تو خود بھاگ کے نکل گیا اب وہ گربان سے پکڑ کے ان کو بٹھا کے رکھیں کہ آپ نے ہماری حکومت میں اپنے بینچرز پر بیٹھنا ہے وہ نہیں بیٹھے انہوں نے ریزائن کر دیا وہ چلیں گے تو اس میں شباز شریف نے یا مولانا فضل عمان زرزاری نواز شیف انہوں نے تو نہیں پی ٹی آئی کیم مین ایز کو اور چیئرمین عمران خان کو خودتی سے پکڑ کے کہا جی یہ سٹو اسطیفے تو نکلو یہ ساڑا گار ہے اچھا عجیب بات تو یہ ہے نا کہ ساتھی جج آپ کو کہہ رہے ہیں کہ صاحب کل ان کا کیس آپ کے پاس آ جاتا ہے تو آپ تو پہلے سے ان کے خلاف ذہن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ غصے سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں یہ تو ہمارے انسان اچھا یہاں پر میں نا پارلیمنٹ کو بھی ایک قصوروار سمجھتا ہوں آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ سپر سپریم ہے سپرمیسی اسی کیوں نہیں چاہیے اور آئین بھی یہی کہتا ہے لیکن پارلیمنٹ ایسی لیجسلیشن کیوں نہیں کرتی کہ جس میں کسی قسم کا کوئی ابحام باقی نہ رہے یا حدود ظاہر ہے اب اس میں یہ ہے نا کہ مثال کے طور پر آپ بات کریں کہ اگر یہ صبحی اسمیلیہ ڈیزالو ہو جاتی ہیں اور وقت سے پہلے ہو جاتی ہیں تو پارلیمنٹ کے اندر بھی ایسی قانون سازی ہونی چاہیے نا کہ پھر اس کے الیکشن نوے دن کیا بھی جب فرق آ جائے تو پھر اس کے الیکشن بعد میں ہونا چاہیے یا پہلے ہونا چاہیے جو بھی سسٹم ہے تو اچھا پھر اس کے علاوہ یہ عدالتوں کا حدود کیوں نہیں مقرر کرتی پارلیمنٹ یہ تو کر سکتی ہے نا پارلیمنٹ نے کرنا چاہا تھا لیکن یہاں میں نا میرا کچھ اپنا جو ذاتی طور پر تجربہ بڑا برا ہے میرا اپنا ذاتی طور پر نا جیم کے ساتھ بہت برا تجربہ ہے تو ایسا کرنے نہیں دیا جاتا سیاستدان جس دن اس بات پہ اصلاحات کے نام پر اکٹھے بیٹھ گئے وہ خنواز شریف ہو عمران خان ہو فلرحمان ہو زرداری ہو یہ جس دن اصلاحات کے لیے بیٹھ گئے جس طرح انہوں نے پیڈیم بنائی اور ایک طویل عرصہ اس کو اتحاد میں رکھا اور اگر اسی اتحاد پہ قیم رہ کے یہ اصلاحات کا کام کر دیتے ہیں میں اخصر اس لیے تو گلہ میں بھی کرتا رہتا ہوں نا سیاستدانوں سے کہ اب آپ کے پاس موقع ہے نا اب دونوں طرف طریقہ انصاف بھی پیک پہ کھڑی ہے دوسری طرف آپ کا یہ مطلب پیڈیم نے انہوں نے بھی ان کے خلاف اگیسٹ ایک کمپین چلائی تب ہی تو یہ سکسیس فرد ہے اب موقع ہے اب بیٹھ کے اصلاحات کر دیں لیکن یہ جو ہمارے جو درمیان میں جو جو گھوڑے ہیں نا ریس ریس کے اندر جو انہوں نے مختلف فسطبل سے اٹھایا ہوئے ہیں وہ سیاستدانوں کی ہے ہی نہیں پارٹیوں کے اندر کلی طور پر دس سے پندرہ بندے ایسے ہیں جو پارٹی کے ساتھ ہیں جو باقی ڈیڑھ سو بندہ ہے وہ کہیں اور سے ایڈجسٹ ہوتا ہے تو یہ وجہ یہ قانون سازی نہیں ہوتی کیونکہ وہ کسی اور کے نمہندے ہیں وہ نون لی کے پپل پارٹی کے پی ٹی آئی کے اس کے نمہندے نہیں ہوتے یہ جو انجینئرز جن اینٹوں کو یوز کرتے ہیں نا دیوار بناتے ہیں جب جب تک ان اینٹوں کو نہیں نا پھینکا جاتا یہ بھی ان پھر ان جگہوں کو ان گھوڑوں کو جگہ بھی تو استبل بھی تو یہی لوگ فرام کرتے ہیں نا گزارج جو ہے کہ اب پارٹی کے اندر اتنے پاکستان جب تک دیکھو یہ پانچ بڑوں کو بیٹھنا ہوگا اس میں دہشت گردی سے بڑا مسئلہ یہی ہے آپ کے ملکے تو ملکے تو ملکے اب پانچ بڑے بیٹھ جائیں مولا فرامان بیٹھ جائیں عمران خان بیٹھ جائیں زرداری یہ فیصلہ کر دیں ایک دفعہ جب مساق جمہوریت ہوا تھا اس کے اثرات چاہے وہ جتنا لولا لنگڑا تھا لیکن اس کے اثرات آپ کو نظر آئے پھر انہی پیسے لوگ انہیں ہاتھ میں لائیں نون لیگ نے پی پی کی گورنمنٹ کو نہیں جانے دیا پی پی نے نون لیگ کیوں نہیں جانے دیا تھا جب دوہزار چودہ رنگ کا وہ ہو رہا تھا پھلت مساق جمہوریت کی ہی کچھ تو نون لیگ تو پیچھے پڑی رہی تھی پی پی کے نہیں اپوزیشن کرنا اور چیز ہے حکومت گرانا اور چیز ہے اب تھوڑا سا فرق نہیں اب دیکھیں نا کہ نواز شریف کے پاس نواز شریف کے پاس رہی میں وہی کہہ رہا ہوں پی پی حصہ نہیں اگر چاہتی اس وقت پی پل پارٹی پی پی تو حصہ نہیں بنی تو مطلب پھر پی ٹی آئی بھی حصہ نہیں بنی اس کا مطلب تو یہ ہوا پھر پی ٹی آئی حصہ پی ٹی آئی نے تو پی ٹی آئی کو اب اس کیٹیگری میں نہ ڈالے انہوں نے تو بخیدہ ملک کو ملک کو کنگال کرنے کا یا رکھمال کرنے کا انہوں نے پورا پورا اجتماع اچھا ہم اپنی اس پہ یہ پانچ بیٹھ ہیں یہ ایک مساکت جمہوریت سائن کریں کہ ہم پارٹی کے اندر ری ویمپنگ کریں گے اپنی اپنی پارٹی میں اور جنرمن سیاستداد اپنی پارٹی کے اندر مین پھر اس سے کیا ہوگا اس سے کیا ہوگا جب آپ اس سے ہوگا وہی کہ پھر نئی باپ بنے گی نہیں بنے گی پھر نہیں بن سکے گی کیوں نہیں بن سکتی آپ بنے کیوں ہیں وہاں پر بلوچستان میں باپ بن سکتی اس لیے بن سکتی ہے کہ یہی لوگ یہ بیٹھتی نہیں ملک اندر جمہوریت اصلاحات کا کوئی ایجنڈہ نہیں ہے باپ تب بنی جب زرداری پی ٹی آئی اور باپ تھی مطلب یہاں سے اٹھ کے کوئی ساتھ دیتا ہے تب نہیں پارٹی بنتی ہے پارٹی پیٹریارٹ بنی تھی تو وہ کیسے بنی تھی جب دوم فیصل صالح حیات صاحب وزیر داخلہ بنتے ہیں مشرف کی کبینہ میں تو ایسے تو نہیں بنے تھے بیٹھ جائے نا یہ کہیں جی ہم باقی ساری آپ اس مخالفت کریں گے عدم اعتماد بھی لائیں گے وارڈ کمپین سارا اچھا ایک دوسرے کہ سیاسی جو ملک ان کو توڑنا یہ سیاسدان کریں نہ کہ فون کالز کریں کہ آپ نے اب عمران خان کے ساتھ کڑے ہونا یا نہیں ہونا نواز شریف کے ساتھ یہ فون کالز نہ کریں آپ اپنی سیاسی چالیں اپنا سیاسی منشور تگڑا کریں پھر اس کے بعد پھر آپ جب پارلیمنٹ کے اندر جا کے بیٹھے ہوں گے چاہے آپ کی تہادی حکومت ہوگی وہ سیاسدانوں کی حکومت ہوگی پھر آپ یہ نہیں کہہ رہے ہوں گے کہ اپریل کی لی ہوئی حکومت آپ نومبر میں کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں ملی ہے پھر آپ کی حکومت پھر آپ اسلاحات کریں گے آپ دریں گے نہیں کہ کوئی ووڈ دیتے ہوئے کوئی نکل اب اس کا تجربہ ہوا ہے آپ کو تو اس چیز کی بنیادیں ادارے تب ہی حدود میں آئے گے جب ایک بار آپ پیور پولٹیکل سسٹم پہلے ریویمپنگ کریں اسلاحات لائیں پھر اس کے بعد جائیں اب اس وقت بھی ججیز ہیں جنرلز ہیں سیاسدان ہیں یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں لیکن ان کی مددگاری ختم نہیں ہونی چاہیے ختم نہ ہو کیونکہ ریاست جو پلرز اسلاحات کامت تو کہیں نہ کہیں لیکن آپ نہیں ہو سکتے کیوں نہیں ہو سکتے نہیں ہوگی اسلاحات بالکل نہیں ہوگے وہ تو ان کی نیتیں نہیں ہیں اسلاحات کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں لیکن اب ادарے میں تو کچھ نہ کچھ ہم سننے میں آ رہے کہ اسلاحات کا ملشہ ہو گیا میں تو اس بات پر بلیو نہیں کرتا کہ یہ ادارے کی اسلاح کا ملشہ ہو گیا یہ اسلاح کے نام پر کچھ لوگوں کو وہ کیا جا رہا ہے ضروری ہے کرنا میں یہ نہیں کہتا نہیں کرنا چاہیے تو مجھے لگتا یہ ہے کہ نیکسٹ الیکشن میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ نیوٹرل نیوٹرل رہیں گے ممکن نہیں ہے لیکن یہاں زیادہ ستر سال کی جو اقادت تو وہ آسانی سے تو نہیں جاتی مطلب دوسری چیز آپ دیکھیں جو آپ نے مطلب اسی کی طرح پاکستان کے اندر پچھلے کچھ ٹرنیور میں دو تین سال پہلے کی بات ہے تب بھی سزائم ہوئی تھی کچھ خاص طبقے کے خاص ادارے کے اس سے آگے پھر ایک فیصلہ آتا ہے پشاورہائی کورٹ سے پشاورہائی کورٹ نہیں تھا وہ ایک سپیشل کورٹ جو بنی تھی مشرف صاحب کی آرٹیکل سیس کے جسٹس سیٹھ وکار صاحب چاہیے انہوں نے فیصلہ دیا تو اس فیصلے کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی اور اس پریس کانفرنس میں ایک لفظ استعمال کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک شخص جو دس بیس سال پندرہ سال ادارے کے اندر سرویس کرتا ہے وہ کس طرح غدار ہو سکتا اور کس طرح وہ ادارے کی پالیسی سے ہٹ کر ہو سکتا ہے تو جب دو بندوں کی مختلف پالیسیاں تو ان میں سے ایک تو ٹھیک ہے دوسرا غلط ہوگا زیادہ ہے ایک جب پہلے اسیسینیشن ہوئی تھی جو سزائیں ہوئی تھی وہ غداری کی بنیاد پر ہوئی تھی غدار ڈیکلیئر کیا گیا تو ان کو سزائیں موت بھی ہوئی تھی سائیوال جیل لیکن جب یہاں غداری کا تو یہاں یہ لفظ استعمال کیا گیا تھا کہ ایک بندہ جو بیس تیس سال سرویس کرتا ہے وہ کیسے غدار ہو سکتا ہے تو وہ کیسے پھر غدار تھے جن کو سزا ہوئی تھی وہ بھی تو انہوں نے بیس سال تیس سال وہ برگیڈیر تھے میجر تھے جو نہیں تو یہاں بھی پھر یہ دلیل نہیں ہے یہ دلیل نہیں ہے کیونکہ یہاں تو کورٹ مارشل بھی ہوتے ہیں نا تو پھر یہ دلیل تو نہیں من سکتی ہیں دوسری یہ بات ہوتی رہی ہے کہ جو قومی مطلب اگر کوئی قومی سطح کا جنم کرتا ہے نا اس کے لیے ایک ہی ادارہ ہونا چاہیے وہ سپریم کورٹ ہونا چاہیے کرپشن کرتے اس کے لیے نیب ہونا چاہیے چاہے وہ وابڈا کا ادارہ کرے چاہے وہ سیاستدان کرے چاہے وہ ذریع محکمے والے کریں چاہے کوئی بھی کرے اس کے لیے لیکن یہاں اس طرح تو پھر نہیں ہوتا یہاں تو پھر وہ ریٹائر ہو کر چلے جاتے ہیں یہ ان ڈی ایم اے کا کیس بس یہ ہے لوگوں کے سامنے خبریں بھی آتی رہتی ہیں تو ہم تو اتنے ہی بہت سکتے ہیں دوسرا ہماری تو خیش اور ہماری خوش ہی یہ ہے کہ جہاں آئی ایم اف ہم سے اصلاحات کروا رہا ہے اور وہیں پر اگر اس طرح کی اصلاحات ہو رہی ہیں تو یہ بہت بینی فیدہ ہے یہ ملک کا فیدہ ہے اداروں کا فیدہ ہے اعتماد بڑھے گا اور یہ جو ہماری اس ٹیم صورتحال دیکھو اگر آپ ملک خطرناک صورتحال پہ ہے تو اس پہ صرف غریب کا چولہ نہیں بوجھ رہا اس میں صرف غریب کو ایک نائم دن پریشانی کا سامنے کا اب ہے اب وہ طبقہ روح ملطب آپ یہ ہے کہ اگر آپ کہیں کہ سو میٹر کی بلندیا تو اس پہ آٹھ سو میٹر تک تو متاثر ہو چکے ہیں صرف دو سو میٹر باقی بچا ہوا تو وہ کتنی دیر بچے گا تو یہ طوفان سب کے لیکن اگر اصلاحات ہو جاتی ہیں چاہے وہ مشکل یہ نہیں ہو جائے گا کہ اگر آج اصلاحات ہو گیا تو کل چاہے اس کو پائنچ سال لگیں گے چار سال لگیں گے لیکن کم از کم عوام کا اعتماد بڑھنا شروع ہو جائے گا ایک چیز نظر تو آ جائے گی کہ کچھ ہونے والے ہیں موسیقی